اگر انسان کے حوصلے بلند ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ایسا ہی دیکھنے کو ملا سون بھدر میں جہاں وکاس کی بات جو رائے گاؤں عدد سڑک کے لیے ترس گیا تھا تھکھار کر گرامیڑوں نے خود سڑک بنانے کا فیصلہ لیا اور ان کی محنت رنگ لائی کون کہتا ہے کہ آسمان میں سراغ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لو یا رو سون بھدر چوپن بلاک کے اوبارہ سے لگبک تیس کلومیٹر دور آدیواسی چھتر چورپنیا ٹولا گاؤں کے لوگوں نے بنایا اپنے ارمانوں کی سڑک مرزاپور سے 1989 میں جب یہ زلہ الگ ہو کر سون بھدر بنا اس وقت سے لے کر آج تک کچھ ایسے گاؤں ہیں جہاں نہ تو پانی نہ ہی بجلی ملی نہ چلنے کے لیے روڈ اسی کو دیکھتے ہوئے کچھ آدیواسی چھتر کے لوگوں نے اپنا راستہ خود چن لیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے ہر شکروار کو گاؤں کے تقریبا 35 لوگوں نے مل کر اس کام کو شروع کیا تھا اس سڑک کو بنانے میں تقریبا دو سال لگ گئے سڑک کے نرمان کے لیے گرامیڑوں نے ادھیکاریوں سے لے کر سانسد ودھائک سے گوہر لگائی لیکن سب ڈھاک کے کیول تین پات رہے پھر کیا مجبوری میں انہیں اس کا ذمہ خود ہی اٹھانا پڑا لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے روڈ بنانے کے لیے ہم لوگ سرکاری دفتر کا چکر کاٹتے کاٹتے تھک گئے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی آخرکار گاؤں والوں کی محنت رنگ لائی درگم وادیوں میں آباد کرام باشیوں کو آنے جانے کے لیے ایک سگم رہا مل گئی کسی نے خوب کہا ہے کسی میں دم نہیں ہمارے ارادوں کا تاق کر سکے ہم وہ شہدائی ہیں جو پہاڑوں کا سینہ چیر کر وار کر سکتے ہیں یہ نیوز کے لیے سون بھدر سے راشد علوی کی ریپورٹ